دوستو ویلکم کرتا ہوں ٹوڈی آل جیوبزہ اپڈیٹ پر دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ماچی صورتحال کتنا خراب ہے تو میں ہمیشہ ہی آپ لوگ کو مشرع دیتا رہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگ بیر کسی ملک میں سکالرشپ پر اپلائی کریں تو اور بھی کافی زیادہ سکالرشپ آئی ہیں اس ٹائم اٹلی میں آئی ہوئے ہیں پولینڈ میں آئی ہوئے ہیں ملیشیا میں آئی ہوئے ہیں چینہ میں آئی ہوئے ہیں اور اس علاوہ جپان میں آئی ہوئے ہیں آپ لوگ اگر کمیٹس میں کہو گے کہ ان جن ملکوں کا بھی میں نے نام لیا ہے ان کی بھی سکالرشپ پر ویڈیو بنا دو تو میں ضرور بناوں گا اچھا یہ والی جو ویڈیو یہ سعودی عرب کی سکالرشپ ہیں تو کنگ فہد یونیورسٹی ہے اس میں سال دوہزار چوبیس کے لیے سکالرشپ کا اعلان کر دے گیا ہے تو یہاں پر ویڈیو غور سے دیکھنا ہے چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو یہاں پر یہ فیلڈ دیکھ لو جو کہ یہ یونیورسٹی آفر کر لی یہاں پر آپ لوگ اگر غور سے دیکھو تقریباً کم ہو پیش ہر وہ فیلڈ یہاں پر آئی ہوئے ہیں جس میں اگر آپ لوگ بیچلر ماسٹر ایم ایس یا پھر پی ایج ڈی کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر میں یہ آپ لوگوں کو دکھا بھی رہوں اگر میں پڑھنا شروع کروں تو کافی لمبی ویڈیو بن جائے گی اچھا یہاں پر اب آپ لوگ کو اس سکالرشپ کے فیدے بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہاں پر سیلیکٹ ہو جاتے ہو تو آپ لوگ کو یہاں پر کیا کیا فوائد ملنے والے ہیں تو یہاں پر اگر آپ لوگ آو گے اسی ویب سائٹ پر جو آپ لوگوں کو میں نے کھول کر دی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ وٹ وی آفر منتلی سٹیپن دی جائے گی مطلب منتلی آپ لوگوں کو وظیفہ ملے گا کوئی ریالوں میں ملے گا کم سے کم بارہ سو ریال تو لازمی ہوں گے ٹھیک ہے کھانا ملے گا رہیش ملے گی تین ٹائم کا کھانا ملے گا اور آپ لوگ کو فلی فرنش روم ملے گا فرنش روم وی آئی پی اور آپ لوگ کو بس جو ہے نا آپ لوگ کے روم کے آگے سے آ کر اٹھائے گی آرام سے آپ لوگ جاؤ گے صرف پڑھنے کے لیے یہاں پر دیکھیں میڈیکل کیئر آپ لوگ کو فری ملے گی مطلب بیمار ہو جاتے ہو تو فری میڈیکل ہوگا اس کے علاوہ فری سٹوڈنگ ہاؤسنگ آن کیمپس یہ تو ابھی آپ لوگ کو بتایا ہے میں نے اس کے علاوہ اینوال ریٹرن ائر ٹکٹ بھی ملے گی آپ لوگ کو آپ لوگ کا جو ہوم کنٹری ہے مطلب جب آپ لوگ پڑھ کر بیک جاؤ گے سلانہ چھوٹیوں میں تو تب آپ لوگ کو واپس جانے کے لیے ائر ٹکٹ تک فری ملے گی یہاں پر آ جائیں یہاں پر دیکھیں فری بک ملے گی اور اس کے علاوہ سبس ڈائزڈ میلز یہاں تک آپ ان کو ملے گا جنورسٹی کے کیفی ٹیری کی طرف سے اور یہاں پر مزید دیکھ لیں یہ الیجی بیلٹی کریٹیریا پر دیکھ لیں یہ اتنی اتنی سی جی پیو یہاں پر ایم ایس فور یار بیچلر اور اس کے علاوہ ڈگری کروائی جائے گی یعنی کافی زیادہ یہ اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی ان کو چھوڑیں اچھا یہاں پر لڑکے تھوڑا کنفیوز ہوں گے آپ لوگ یہاں پر کس جگہ پر کلک کروگے تو آپ ان کا ڈریکٹ اپلائی ہوگا یہ بٹن میں نے ویسے غلط بنا دے میں آپ ان کو ٹھیک کروکے دوں گا ابھی ویڈیو میں تو آپ ان کو اپلائی نو کا اس طرح کا آپشن نظر آئے گا اصل میں آپ نے اس جگہ پر کلک کرنا ہے اس اپلائی وال جگہ پر وہ میں نکھاتے ہی نہیں ہوں آپ نے اس جگہ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اپلائی نو پر جب آپ لوگ اس جگہ پر کلک کروگے تو آپ ان کو ڈریکٹ یہ یونیورسٹی کی پورٹل پر لے کر آئے گا اور یہ سیم اسی جگہ پر لے کر آئے گا جہاں پر ڈریکٹ اپلائی ہو رہا ہے تو میں آپ ان کو آرام سے سکون سے اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا یہاں پر اب آپ نے ویڈیو گوھر سے دیکھنا ہے یہاں پر یہ دیکھ لیں انڈ ڈیٹ جو ہے وہ 29 جون ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ لوگ اس اپلائی والے بٹن پر کلک کروگے اور اپنی اپلیکیشن کو ٹریک بھی کر سکتے ہو کہ آپ لوگ کی اپلیکیشن کا بھی کیا صورتحال ہے تو پہلے تو اپلائی پر کلک کرتے ہیں میں کلک کر دیتا ہوں اپلائی پر اس طرح آپ بھی اپلائی پر کلک کروگے دھیان سے دیکھتی جائیں آپ لوگ گھر بیٹھے خود اپلائی کر سکتے ہیں کسی کنسلٹنٹ کسی ایجنسی کسی ویزے والے بندے کے چکر میں نہ پڑیں آپ لوگ خود اپلائی کریں اچھا یہ دیکھیں یہاں پر شور آئے کہ یوزر نیم بھی آئی کیونکہ ہمارا اکاؤنٹ نہیں بنا تو سب سے پہلے تو ہم اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے آپ لوگ چھے سے پچاس کریکٹر کے دوران کوئی بھی یوزر نیم یہاں پر لیکھ سکتے ہو اپنا پہلا نام فرض گیا آپ لوگ کا محمد علی نیم ہے محمد ادھر علی ادھر آپ لوگ کی اپنی ایمیل ایمیل کا پاسوارڈ یاد رکھنا ہے اسی ایمیل پر سارا پراسیز ہوگا پاسوارڈ رکھنا ہے جو کہ منیمم چھے کریکٹر کا ہو اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس جگہ پر کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کرو گے تو آپ لوگ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اور میرا کیونکہ پہلے سے ہی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں یوزر نیم اور پاسوارڈ دے دیتا ہوں یوزر نیم اور پاسوارڈ یوزر نیم ادھر جو لکھو گے نا وہ یاد رکھنا یہی یوزر نیم ہے اور پاسوارڈ نیچے والا ٹھیک ہے وہی یوزر نیم ادھر لگے گا اور یہاں پر کلک کرنا ہے اچھا دوستو یہ اوپر والا میرا یوزر نیم ہے نیچے والا پاسوارڈ ہے آپ چاہو تو ان کو لاغ ان بھی کر سکتے ہو دیکھ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایمیل انہوں نے مجھے سینڈ کیا میں نے ری سیٹ کیا ہے پاسوارڈ پاسوارڈ میں بھول گیا تھا تو یہ دے سکتے ہیں کہ پاسوارڈ آپ کا ری سیٹ ہو چکا ہے تو میں جلدی جلدی یوزر نیم اور پاسوارڈ ادھر سے دیتا ہوں لاغ ان کھار کے پھر آپ یہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو دوستو یوزر نیم اور پاسوارڈ دینے کے بعد آپ لوگ نے سائن ان پر کلک کرنا ہے اگر آپ لوگوں کا سارا ڈیٹا ٹھیک ہوگا تو یہ لوڈ ہو جائے گا لوڈ ہو جانے کے بعد اس کی سکالرشپ والی پورٹل اوپن ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر سمیسٹر ہیں پرسنل ڈیٹا ایڈوکیشنل انفرمیشن دینی ہے یہاں پر دیکھیں ایمپلائیمنٹ انفرمیشن ریکومنڈیشن ریفرن ریکوائرمنٹ یہ سارے چیزیں دینی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے پہلے میں اس جگہ پر کلک کروں گا یہ اس جگہ پر اور یہاں پر دیکھ لیں سکالرشپ ٹائپ آپ لوگ نے سلیک کرنی ہے آپ لوگ کہو گے کہ انٹرنیشنل یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آنا ہے یہ ساری ٹارمنٹ کنڈیشن دیکھتے جانا ہے اور یہ ساری سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں ریکوائر ہیں اور یہ چیزیں آپ لوگ نے دیکھتے رہنا ہے یہ دیفتے ہیں ماسٹر میٹرک کہہ رہا تھا ڈگری ٹائپ آپ لوگ کس میں کرنا چاہتے ہو کون سی آپ لوگ سکالرشپ ہاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر میں ماسٹر سلیک کرتا ہوں اور میجر کس میں آپ لوگ کرنا چاہتے ہو اب میں نے تو آپ ان کو سمجھانا ہے جسٹ میں پہلی ڈگری سلیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں اس کو سیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سیو کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل ریکوئرمنٹ ہے کانٹینیو کرتے ہیں پھر اچھا دوستو سیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کلک کروگے تو آپ لوگ یہ جتنا پہلا پیج ہے نا یہ سارا سیو ہو جائے گا اور یہ نیکس پر آگے پھر دوسرا پیج آ جائے گا یہ اس جگہ پر اب یہاں پر آپ لوگ نے اپنا پہلا نیم لکھنا ہے اور لاس نیم لکھنا ہے اور اپنا نام جو ہے نا آپ لوگ نے اپنا ارابک میں لکھنا ہے ارابک میں نام آپ لوگ اپنا لکھ سکتے ہو ارابک میں نام لکھنے کے بعد آپ لوگ جنڈر میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اپنی نیشنلٹی سیلیک کرنا ہے میں جلدی جلدی پاکستان سیلیک کر لیتا ہوں آپ لوگ اگر انڈیا اگوانستان بنگلہ دیش سے ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ لوگ اپنے حساب سے اپنا اپنا کنٹری سیلیک کروگے تو یہاں پر آر اور ورڈ کے لیے سکالرشپ آئی ہوئے ہیں اور فلی فنڈیڈ ہیں ٹھیک ہے آپ ان کا ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں آنا بلاڈر گروپ آپ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ان کا بلاڈر کونس آئے اور یہاں پر نیٹیو آپ ان کی زبان کونسی ہے ادھر آپ لوگ کلک کروگے یہاں پر ہے ٹھیک ہے نیٹیو لینگویج یہ دیکھ لیں نیٹیو ہوتا ہے کہ مقامی لینگویج کنٹری آف بارتھ دوبارہ سیلیک کروگے ٹھیک ہے یہ پاکستان میں دوبارہ ڈھونڈتا ہوں مجھے لگتا ہے میں نیکس ٹائم کوئی بھی کنٹری سیلیک کرلوں چلو اس کے بعد ڈیٹا بارتھ آپ لوگ نے یہاں پر لگانی ہے ٹھیک ہے ڈیٹا بارتھ بھی میں جلدی جلدی یہاں پر دے دیتا ہوں آپ لوگ نے اپنی ڈیٹا بارتھ یہاں پر دینی ہے ٹھیک ٹھیک اور ڈیٹا بارتھ ہو گئی اور اس کے بعد ہجری کلنڈر میں کیا آپ لوگ کی ڈیٹا بارتھ بنتی ہے تو یہاں پر ہجری میں بھی آپ لوگ نے اپنی ڈیٹا بارتھ ڈھونڈ لینی ہے ٹھیک ایک منٹ یہ کچھ زیادہ بن گیا میں نے پچھلے سے بھی میچ نہیں کی پھر آپ لوگ نے لازمی میچ کرنا ہے یہ اور یہ ہماری ڈیٹا بارتھ لگ گئی کسی طرح اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پریویس ٹوڈنٹ آئی ڈی اگر پہلے سے پڑھتے رہے ہو تو دینا ہے نہیں پڑھتے تو پہلے پڑھتے رہے ہو تو ٹھیک ہے نہیں پڑھتے رہے تو خالی چھوڑ دینا ہے اس کو اور ایڈنٹیفکیشن ڈاکومنٹ آپ لوگ نے دینا ہے پاسپورٹ صاف ذریعہ پر دو گے اور پاسپورٹ نمبر آپ لوگ نے پھر یہاں پر دینا ہے ٹھیک ہے پاسپورٹ کے اوپر آپ لوگ کا پاسپورٹ نمبر لکھا گیا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پر دینا ہے اور پاسپورٹ ایشو کاب ہوا یہ بھی آپ لوگ نے ڈیٹا یہاں پر پروائیڈ کرنا ہے تو ایشنس ڈیٹ آپ لوگ نے لازمی دینی ہے اور جو بنتی ہو وہی دینی ہے اور اکسپیری کاب ہو رہا ہے آپ لوگ کا پاسپورٹ کہہ رہا ہوں پاسپورٹ تو پاسپورٹ اکسپیری ڈیٹ بھی دینی ہے آپ لوگ نے یہاں پر آپ لوگ کی ایمیل ہوگی موبیل نمبر آپ لوگ نے یہاں پر دینا ہے ٹھیک ہے تو موبیل نمبر کبھی بھی سکالشپ پر اگر آپ لوگ اپلائی کر رہے ہو تو ہمیشہ جو ہے نا یہ پلس کا سائن لگایا کرو اور 92 اس کے بعد 3001223 میں ایسے ہی آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے نمبر دے دیتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگ نے اپنا ایڈریس دینا ہے گھر کا پتہ سیٹی دینا ہے آپ لوگ نے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر دینا ہے پوسٹل کورڈ تو جو آپ لوگ کا پوسٹل کورڈ بنتا ہو وہ ادھر آپ لوگ نے دینا ہے کنٹری سلیک کرنا ہے آپ لوگ کس کنٹری سے یعنی کہ اپلائی کر رہے ہو اور کہاں کا یہ پتہ ہے تو صاف زہرے میں پاکستان سے اپلائی کر رہا ہوں تو یہاں پر میں جلدی جلدی پاکستان سلیک کروں گا تاکہ پھر اگلا پراسز کر سکیں اور ویزا سٹی کون سا ہے ویزا سٹی ہے تو یہ میں پڑھ لوں ایک منٹ پھر تو دوستو یہ ویزا سٹی آپ دیکھیں کہ ویزے جو ہیں کہاں کہاں یہ دیتے ہیں میری خیال میں ایک تو کراچی لازمی ہوگا دوسرے نمبر پر اسلام آباد لازمی ہوگا اب ان کی زیادہ تار جہاں پر ایمبینس ہی ہے تو وہی والی جگہ آپ نے سلیک کرنی ہے میں ایسا کرتا ہوں اسلام آباد لیکھ لیتا ہوں اگر کوئی کراچی سے دیکھ رہے تو اپنا کراچی کونسلیٹ یا جو بھی ان کا پتہ ہے وہی دینا یا گوگل کر لینا یا ان کی ایمبینس ہی دیکھ لینا ٹھیک ہے تو یہ خیال رکھنا ہے آپ نے لازمی اور یہ چیز کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہ ساری ویسے یہ بتایا گیا یہ دیکھ لیں یہ ڈاکومنٹ دیکھ لینا سیف کر لیتا ہوں تاکہ یہ ڈاکومنٹ جتنے بھی میں نے اوپر دی ہے یہ سارے سیف ہو جائے اور سیف ہونے کے بعد یہ سیف بھی ہو گئے ہیں اس پر میں نیکس پر کلک کر لیتا ہوں اب آگئے ہم ایڈوکیشنل ڈیٹیل پر اور یہاں پر دیست ہے ایڈوکیشن ہسٹری دینی ہے آپ لوگ اپنی یورسٹی کا نام یہاں پر دو گئے سیٹی کا نام دو گئے یہاں پر ٹھیک ہے اور کنٹری دو گئے دوبارہ میں پاک لکھ لیتا ہوں اور پھر سے نیچے آنا ہے ایف انسٹیوٹیشن نیم آر ناٹ فاؤنڈ اگر نہیں مل رہا تو یہاں پر آپ لوگ لکھ سکتے ہو ایف ہے تو کیونکہ اوپر ہم نے لکھ دیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے اس کو میں خالی چھوڑ دیتا ہوں جی پی اے سکیل آپ لوگ کا کیا تھا تو موسلی فور سکیل ہی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ لکھ سکتے ہو کہ ہماری 3.5 سی جی پی ہے 3.2 سی جی پی ہے جتنی آپ لوگ کی سی جی پی اے بنتی ہے اور پریویس میجر آپ لوگ کی جو بیچلر تھی وہ کس چیز میں تھی ٹھیک ہے تو میں یہ لگا دیتا ہوں آپ لوگ نے اپنے حساب سے دینا ہے ٹھیک ہے اگر ملسٹ میں نہ ہو تو یہاں پر بھی لکھ سکتے ہو اور اس کے بعد ڈگری ٹائپ صاحب زہرے آپ لوگ کی بیچلر تھی تو بیچلر ہی سلیک کرنا ہے اگر آپ لوگ کی یہاں پر ایم اے تھی تو آپ لوگ ایم اے بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے ایم اے پار ٹائم اے ریگلر جو بھی بنتی ہو ٹھیک ہے فور یار ڈگری دینی ہے اور یہاں پر کب آپوں کی کمپلیٹ ہوئی ڈگری وہ آپ نے یہاں پر یئر لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر ڈیٹا دیا ہے ٹوٹل سکور آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ لیں یہ ٹفل یا آئلز مانگ رہے ہیں انگلیش پروفیشنسی اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی ہے تو آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہو تو اگر آپ کے پاس یہ والے ہیں تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور یہاں پر ٹیسٹ کپ کنڈیکٹ ہوا تھا جو آپ نے انگلیش والا دیا ہے انٹرنیشنل سارٹیفیکیٹ تو وہ بھی آپ لوگ یہاں پر بتاؤ گے اور اس کی ڈیٹ بھی دو گے یہ دینے کے بعد آپ لوگ یہ وربل اور انیلیٹیکل کوانٹیٹیو یہ سارے آپ لوگ نے یہاں پر چیزیں دینی ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور یہاں پر لازمی دیکھ دیکھ کے آپ لوگ نے فیل کرنا ہے ٹیسٹ آپ لوگ کے پاس اگر سرٹیفیکیٹ موجود ہو تو اس ٹیم اس کو دیکھ لینا کہ وہاں پر کیا مینشن ہے ٹھیک ہے وربل اور ان کا سکور مینشن ہوگا یہ سیو کروگے سیو ہوتا جائے گا اور کانٹینیو پر کلک کروگے نیکس پیج اوپن ہوتا جائے گا اور اسی طرح آپ لوگ اپلائی کرتے جاؤگے اور میں نیکس پر آ جاتا ہوں یہاں پر یہ ایمپلائیمنٹ انفرمیشن پوچھ رہے ہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو ریکمینڈیشن پر آ جانا ہے ریکمینڈیٹا ریکمینڈیشن کا یعنی کہ جو آپ کے پروفیسر ہیں ان کے نام دینے یہ لاس نیم اور ان کی ایمیل پروفیسر کی ٹھیک ہے تو جو آپ ان کا پروفیسر ہو ان کی ایمیل لازمی آپ نے یہاں پر دینا ہے اپنے ریکمینڈیٹر جو کہ آپ ان کے ٹیچر ہوں گے پروفیسر ہوں گے ان کی ایمیل نام وغیرہ لکھنے ہیں اور یہاں پر پھر اس کو بھی سیو کر لینا ہے یہ سیو ہو جائے پھر آگے چلتے ہیں اب دیکھیں سممیٹ کا بھی آپشن آ رہا ہے یہ گرین والا کیکہ اگر یہ سممیٹ ہوتا ہے تو میں یہاں پر سممیٹ کر دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے ٹرانسکرپ وغیرہ اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ اپلوڈ کر لیتے ہیں پھر آگے پھر انشاءاللہ چلتے ہیں یہ دیکھ لیں اتنے زیادہ ڈاکومنٹ ہم نے اپلوڈ کرنے ہیں تو اپلوڈنگ والے ڈاکومنٹ آپ لوگ دیکھ لیں جہاں پر یہ جہاں پر سٹار لگا ہے تو وہ تو لازمی اپلوڈ کرنے جیسے کہ بیچلر ٹرانسکرپٹ اور ایڈنٹیفکیشن اور سی وی اور سٹیٹمنٹ آف پرپرز کلر فورٹو کلر فورٹو پر ویسے کچھ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں اور جو جو چیزوں پر سٹار لگا ہے وہ لازمی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اچھا یہاں پر دیکھیں ایک چیز کی آپ ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے ٹفل جی میٹ جی آ رہی ہے اور اگر آپ ان کے پاس انگلیش پروفیچنسی لیٹر نہیں ہے تو پھر بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو ہے پڑا پھر بھی کر سکتے ہو نہیں ہے پھر بھی کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیں اور ایمپلائیمنٹ اٹیچمنٹ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو پھر وہ بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں سیف کر لیتا ہوں میں سیف کرنے کے بعد آپ ان کو اگلے پراسز پھر میں دکھاتا ہوں اور سامیٹ پر میں کلک کر دیتا ہوں دے سکتے ہیں اس گرین بٹن پر کلک کیا یور اپلیکیشن ہیز بین سامیٹڈ سکسیسفولی یہ اپلائی کرنے کا طریقہ ہے آپ لوگ اپلائی ہو گیا ہے اب اللہ پاک کی حوالے اس کے بعد آپ لوگ انتظار کریں یونیورسٹری کی طرف سے آپ لوگ کو ایک ایمیل آئے گی ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کلک ہیر فار اپلیکیشن چلو اپلیکیشن بھی دیکھ لیتے ہیں ویسے اوپر مجھے ایمیل آ چکے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سامیٹ ہو گئی ہے تو یہ میں آپ لوگ کو اوپر اوپر سے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ڈیر محمد ارفات آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سامیٹ ہو گئی ہے یہاں پر انہوں نے یہ مجھے ایمیل کل کے انفارم بھی بتا دیا ہے انفارم بھی کر دیا ہے اگر میں نیکس مرلے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو اس کے لیے بھی مجھے بتائیں گے مجھے بتائیں گے